تو آپ نے بات کرتی انڈیا کی ملت دلی شلی آپ کے مائنڈ میں ہوگا ممبئی مائنڈ میں ہوگا لیکن میں آپ کو خبر دوں کہ کشمیر میں جو انڈیا سائٹ کشمیرہ وہاں پہ ابھی ریسینٹی ایک دو دن میں یوٹیوب فیسٹیول ہوا ہے جس کے اندر بہت سے یوٹیوبرز آئے ہیں انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں کے یوٹیوبرز کو وہاں کے لوکلز کو ٹھیک ہے اور وہاں بھی ملک چل سکے آپ کے بات کی ہسٹری کے بارے میں کہ ہسٹری وہ ٹھیک سے نہیں پڑھائی جا رہ کیونکہ یہ ٹوٹلی ون سائیڈیڈ ہے اور اس میں جو ان کی نظریات ہیں اور یہ ہمارے اندر کیونکہ میرا چونکہ سائیکالوجی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے تو سائیکالوجی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہوتی اور یہ مطابق یہاں سے یوٹیوبرز جو ان سے وہ باہر جاتے نظر آ رہے ہیں سمارٹ ڈیسیزن تو یہی ہے کہنا تو بڑھ مشکل سے کہنا پڑھا بڑھا بڑھ سمارٹ ڈیسیزن یہی ہے کہ بہتر جب موو ہو جائے جائے پاکیسون سائیڈ کشمیر میں اور انڈیا سائیڈ کشمیر میں انٹرنیٹ فیسیلیٹی کی آپ کو کیا نالیج ہے دیکھیں انٹرنیٹ فیسیلیٹی انڈین سائیڈ میں بہت اچھی ہے کشمیر جب ہم ان کے کشمیر کی بات کرتے ہیں جس کو جمہو اکوپڑ کشمیر کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہا ہے پانچ میڈیکل یونیورسٹیز ادھر بن رہی ہیں دنیا کے سب سے بڑے ریلوے لائن کے جو نیٹ ورک ہیں ادھر بن رہ ہیں اس کو اٹھانے کی ٹرائی ہوتی ہے آپ سے دس منٹ بات کی ہے صرف ایک یا دو منٹ ان سے ایک منٹ آپ کے سامنے صرف ایکسپیریمنٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں کشمیر میں کیا ہو رہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم نقصان کس کو ہوتا ہے لیٹس پوز میں آپ کی اپینین نہیں سنتا میں کہتا ہوں بھائی نہیں میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں اس کی اپینین نہیں سنوں گا میں اپنی جو میری رائے ہے وہی ٹھیک ہے اس کا نقصان مجھے ہوگا آپ کو ہوگا معاشرے میں کیاوس پیدا ہوگا کیونکہ جب لوگ جب مختلف نظریات کے لوگ آپس میں ملجل نہیں رکھ سکتے علیدہ ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے خوف کھانا شروع ہو جاتے ہیں انڈین دوست بنا کیسے پہلے تو یہ یا سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا سے مطلب کام کے حوالے سے یا ایسے سوشل میڈیا سے تو کیا ان سے آپ پاکستان مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کشمیر میں جو انڈیا سائد کشمیرہ وہاں پہ ایک دو دن میں یوٹیوب فیسٹیول ہوا ہے جس کے اندر بہت سے یوٹیوبرز آئے ہیں انہوں نے موٹیویٹ کیا وہاں کے یوٹیوبرز کو وہاں کے لوکلز کو ٹھیک ہے اور وہاں بھی اس طریقے سے پرموٹ کیا جا رہا ہے یوٹیوب انڈسٹری کو سوشل میڈیا کو موقع دیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ہم تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں ظلم ہو رہا ہے لیکن وہ تو پرموٹ کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم کمپیرٹیولی دیکھیں نا انڈین سائیڈ کو اور پاکستان سائیڈ کو ٹھیک ہے نا تو انڈین سائیڈ میں ہر چھوٹے سے چھوٹے انفلینسر کو بھی گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہے ٹھیک ہے نہیں میری جو نالیج ہے گورنمنٹ سپورٹ نہیں کر رہی وہ پلیٹ فرم ایسا دے رہے ہیں وہ آئیے میں یہی بات کر رہا ہوں نا کہ گورنمنٹ ایسے پلیٹ فرم اور ایسا ایٹموسفر پروائیڈ کر رہی ہے جس میں جو ہے وہ بزنس کمیونٹی انفلینسر جو پرسن ہے وہ خود سے ہی آگے بڑھ رہے ہیں تو اگر پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ سوشل میڈیا انفلینسر کے لیے اور جو فری لانسرنگ کرتے ہیں یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے رسٹکشن تو بہت زیادہ ہیں جن کو سیکیورٹی رسٹ کہہ کر جو ہے نا میں کشمیر گیا ہوں میں بڑی انٹرسنگ بات دیکھنے والوں نے بہت دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں خاص اور پہ ایل او سی کے ایریا پہ بات کریں وہاں پہ تو یہ ایل او ہی نہیں ہے یہ کیمرہ یہ مائک لے کے نہیں جا سکتے آپ ہمارے واقع بارٹر میں نہیں لے کے جا سکتے ان کے بڑے بڑے کیمرے لے کے آئے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ایسے سپورٹ ہیں لاہور کے اندر جہاں پہ یوٹیوبرز کو جانا اللہ نہیں ہے پروہپٹیڈ ہے تو اگر انڈین سائیڈ میں دیکھیں تو وہ کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کٹھا کی ہے یوٹیوبنگ کے لیے اگر آپ یوٹیوب میں سرچ کرتے ہیں کچھ بھی سرچ کر لیں آپ کو پہلے دس پندرہ بیس لوگ انڈین آئیں گے اس کے بعد کسی پاکستانی کی باری کوئی بھی فیلڈ آپ روستنگ آپ کوئی انٹرٹینمنٹ آپ اس کے علاوہ کوئی بھی دیکھ لیں ہر ایک میں آپ کوئی بھی چیز سرچ کریں گے تو انڈین آئیں گے اس کی ریزن کیا ہے اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی کومن سینس والی بات ہے وہاں کی پاپولیشن زیادہ ہے وہاں کی عبادی زیادہ ہے تو وہاں کے لوگ ہی آئیں گے آپ اس چیز سے اگری گھر کے سرجی پاپولیشن والی بات نہیں ہے ہمارے سے دنیا میں سب سے کم پاپولیشن اسرائیل کی ہے اچھا تو ان کے سب لوگ ٹاپ کی ہیں بات یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کو اپنی لڑائیوں سے فرصت نہیں ملتی وہ کسی کو فیسیلیٹیٹ کیا کریں گے اچھا انٹرنیٹ کی بات کریں انٹرنیٹ بھی بہت زیادہ ضروری ہے لائک اگر یوٹیوب کی بات کریں فیس بک کی بات کریں یا کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بات کریں وہ یوز ہم تب ہی کر پائیں گے اس کا فائدہ تب ہی اٹھا پائیں گے جب ہمارے پاس انٹرنیٹ ہوگا پاکیسون سائیڈ کشمیر میں اور انڈیا سائیڈ کشمیر میں انٹرنیٹ فیسیلیٹی کی آپ کو کیا نالیج ہے دیکھیں انٹرنیٹ فیسیلیٹی انڈین سائیڈ میں بہت اچھی ہے کشمیر جب ہم ان کے کشمیر کی بات کرتے ہیں جس کو جمہو اکوپڑ کشمیر کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بریج ادھر بن رہا ہے پانچ میڈیکل یونیورسٹیز ادھر بن رہی ہیں پاکستان میں یوٹیوبر انفلینسر سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے سوائے پائونیر کے پی پال تک کی فیسیلیٹی نہیں ہے یہ بڑیت ہے انٹیک بات ہے جو ہمیں بیشوز خیز کرنا پڑتے ہیں کہ لائک اگر کوئی باہر سے کوئی پروجیکٹ کرتا بھی ہے کوئی جونس ہے انفلینسر ہے یا پھر کوئی بھی فری لانسر ہے یا کوئی ایڈورٹائزمنٹ میں یوٹیوبر ہوں مجھے باہر کسی کنٹری سے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے انڈیا سے ہی آتی ہے میں اسے کیا کہوں گا کہ بھائی نہیں وہ ہمارے یہاں پہ تو ہے ہی نہیں پی پال ہی نہیں ہے ہمارے پاہن پہ کوئی ایسی سرویس ہی نہیں ہے کوئی ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے جس کہ آپ سے پیسے لے سکیں ہم ایڈورٹائزمنٹ نہیں کریں گے یہ ملک کیسا فیل دیکھیں یہ ایک نا گوٹن کا محول ہے یوٹیوبرز کے لیے اور سوشل میڈیا انفلینسر کے لیے جو پایا جاتا ہے اب ہمارے سامنے نیلا گمبت ہے آپ نیلا گمبت میں جا کے ولوگنگ نہیں کر سکتے آپ کو ایٹی پی بی سے اور مطلقہ داروں سے پہلے پوچھنا پڑے گا میں کہہ تو یہ سامنے پیچھے جین مندر ہے آپ وہاں پہ کور کر سکتے ہیں میں کہہ تو ہاں پہ اندر جا کے بلکل کور نہیں کر سکتے پاکستان میں دیکھیں اب جو ہے نا چیزوں کو گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یہ رسٹکشن ہٹا دینی چاہیے اب لوگوں کو ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ اپنے مائے کو اٹھائیں اور جدر مرضی جا کے ویڈیو بنائیں اور پھر پتا چلے حقیقی ازادی کا پتا چلے پاکستان کا جب مصبت امیج ہے وہ لوگوں کے سامنے آنا چاہیے لوگ پھر آئیں گے آپ نے بولا لوگ آئیں گے میں سال سال بات کرتا ہوں بات بڑی انٹرسنگ کر رہے ہیں بہتر بھی نہیں آپ کو کاٹنا لیکن آپ نے بولا لوگ کرائیں گے انڈیا سائٹ کشمیر میں جہاں ہمارے میڈیا میں دن رات بتایا جاتا ہے ظلم ہو گیا بینے بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہو گیا وہاں پہ 1.8 ملین جون سے ویزیٹر ہیں وہ آئے ہیں فارن اور نیشنل اور انٹرنیشنل ہمارے یہاں ٹوٹل پاکستان میں اتنے نہیں آئے ہوں گے سر جی آپ جب ویزیٹر کی بات کرتے ہیں میں آپ کا چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم ترکی کا ارتقل ڈراما دیکھتے ہیں ترکی کے دو شعبوں کا ریوینیو پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے زیادہ ہے دو شعبے پہلا تو پورا یورپ ادھر ٹوریزم کے لیے آتا ہے دوسرے نمبر پہ پورا یورپ ترکی میں آکے شراب پیتا ہے حالانکہ وہ بہت اچھا اسلامی ملک اور انہوں نے ساڑھے چھے سو سال خلافت کا جنڈا بھی اٹھائی رکھا ہے اور ہمارے پاس کوئی جنڈا کبھی نہیں رہا بلکل ہم تو آئیے جو برسگیر کے مسلمان ہیں یہ سب کو پتہ ہے کہ کٹھے ہوگے ہم نے تو سارا کچھ کر لیا یہ جو بندیاں ہیں یہ ایک تو ملک اور قوم کو پیچھے لے کے جاتی ہیں اور یہ زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی چل نہیں سکتی اور حاصل پر سوشل میڈیا کے دور میں نہیں چل سکتی کوئی بھی میں بار پر یہ بات کہتا ہوں کوئی جھوٹ بولتا ہے گورنمنٹ کے لیول پہ یا پبلک لیول پہ میں آج ادھر جھوٹ بولتا ہوں کل یا پرسوں میرا ایکسپوز ہو جائے گا یہ بات کلیر ہے دس سال بعد ایکسپوز ہو جائے گا لیکن ریالیٹی اور ہسٹری کبھی چھپ نہیں سکتی دیکھیں میں کال ایک نا ایک انڈین دو سے بات کر رہا تھا تو اس کو میں نے پوچھا کہ آپ کے سیاستدان کیسے چلتے ہیں اچھا آپ کا انڈین دوست بنا کیسے پہلے تو یہ یا سوشل میڈیا سے کام کے حوالے سے یا ایسے ہی سوشل میڈیا سے تو کیا ان سے آپ پاکستان مسلمانوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہاں پہ مسلمانوں کی کیا کنڈیشن ہے جو ہمیں بتایا جاتا ہے ظلم ظلم میں نے خود سارا انڈین پنجاب وزر کیا ہوا میں نے تقریباً تین چار سال پہلے میں انڈین سارا پنجاب گھوم کے آیا ہوں زبردست ایسا ہے ادھر کچھ نہیں ہے جو دکھایا جاتا ہے میڈیا پہ تو میرے بھائی یہ دیکھیں آپ میرے دل کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہم بھی جب وہاں سے بات کرتے ہیں وہاں پہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار ایسا کچھ نہیں مسلمان وہاں کے کہتے ہیں کہ آپ لوگ کیا اس طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں ظلم ہو رہا ہے یہ بتائیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ چلتا ہے ایشو چلتا ہے کبھی ہندو مسلم کی لڑائی ہو جاتی ہے لیکن لڑائی وہ انڈویجیل ہوتی ہے اسے نام ہندو مسلم کا دے جائے جاتا ہے انڈویجیل جو پرسن ٹو پرسن لڑائی ہے وہ ہمارے بھی ادھر چلتی رہتی ہے ہم بھی اپنی وہ کھنے سے نکالنے کے لیے کسی ایشو کو کوئی رنگ دے کے نکال لیتے ہیں بلکل سیم ادھر بھی ایسے چلتا ہے وہاں پہ بھی کروڑوں ہنڈرڈ کی عبادی ہے اور ہماری بھی عبادی کروڑوں میں ہے یہی چیز اگر کشمیر میں یہی چیز اگر انڈیا میں ہو رہی ہوتی تو ہم نے کیا اس کو نیوز دینا تھا ہم نے نیوز کیا بنانی تھی یہ بتائیں نیوز ہم نے نہیں کہا تھا مسلمانوں پر سٹیٹ فائر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا نے اس کو کیسے کیپچر کیا ایسے ہی ہے جو نائن مائی کے واقعات ہیں جو رنگ ہم دیتے ہیں گورنمنٹ لیول پر دیا جاتا ہے وہ رنگ نہیں بکرا جو رنگ دنیا دے رہی ہے وہ رنگ چل رہا ہے دنیا تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ آپ کسی کے وعد کو نہیں دبا سکتے ہمین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے سامنے سب کے ہو رہی ہے ہم کہتے ہیں کشمیر میں ہم کہتے ہیں انڈیا میں ہمین رائٹ کی وائلیشن تو ہمارے یہاں بہت دنیا کہہ رہی ہے یہی تو بات ہے نا کہ ہم کسی کو کہتے کہتے وہ آگ ہمارے گھر میں لگ گئی ایسے ہی ہو گیا تو اب جو ہے نا یہ میرا تو بس ایک ہی یہ مشورہ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اپنی ساری چیزیں چھوڑ چھاڑ کے صرف سچائی پہ آئے سچائی پہ آئے اب آپ سچائی نہ تو چھپا سکتے ہیں نہ بچا سکتے ہیں آج اگر آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو کل بچے بچے کو پتا چل جائے گا ایسے ہی ہے میں ادھر آپ کو دیکھیں آپ کی انڈینز کے ساتھ بات ہوتی ہے آپ نے بولا میرے فرینڈ ہیں سوشل میڈیا پہ بنے آپ کو بہت سی چیزیں کلیر میری بھی بات ہوتی ہے بہت سے دیکھنے والے وہاں سے ہیں لیکن یہاں ان عام لوگوں سے اگر پوچھا جائے گا میں ہنڈرڈ انٹین پرسنٹ گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں میں پوچھوں گا وہ یہی کہیں گے کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم کشمیر میں تو دیفینیٹلی ظلم وہ یہی بات کریں گے انڈیا کو بھی نقصان ہوگا مطلب اگر لیٹس پولز ہم نفرت رکھیں گے انہیں کوئی نقصان ہے انڈیا کو یہی نقصان نہیں ہوگا ہماری دشمنی رکھنے سے تاںئی کو اس بات کوئی نقصان نہیں ہوگا تو نقصان کسے ہوگا ٹھیک ہے نا، نقصان ہمیں خود ہوگا ہم میں خود کو نقصان ہوگا اس بات سے کہ ہم جتنی جو ہے نا وہ مطلب نفرت بیچیں گے، تو ڈبل نفرت ملے گی اور وہ اپنے گھر میں آگ لگے گی اپنے گھر میں آگ لگے گی ٹھیک ہوگی چینج کیسے آسکتا ہے یہ جو آپ کی سوچ ہے یا میری سوچ ہے یا تھوڑے ایجوکیٹی لوگ جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یار جو دکھایا جا رہا ہے وہ سچ نہیں ہے اس چینج کیسے آئے گا سوچ کیسے بدلے گی سر جی چینج آئے گا سوشل میڈیا سے چینج آ چکا ہے میڈیا سے چینج کیا آنا ہے بھئی آپ کو بتا تو رہا ہوں یوٹیوبرز بیسے اٹھائے جا رہے ہیں جو سچ بولتا ہے یا پھر ایک سیمپل لیو سے یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ تو انڈین ایجنٹ ہے یہ تو غددار ہے یہ تو یہ تو پچھلے پجہتر سالوں سے بس یہی چل رہا ہے کہ جو سچ بولتا ہے یا جو زیادہ بولتا ہے ٹھیک ہے نا جو بلائی کی بات کرتا ہے اس کو اٹھانے کی ٹرائی ہوتی ہے آپ سے دس منٹ بات کی ہے صرف ایک یا دو منٹ ان سے ایک منٹ آپ کے سامنے صرف ایکسپیریمنٹ کریں گے مجھے یہ بتائیں کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے ظلم ہی ہوا رہا ہے اور ماری گھومت اس کو سیریس نہیں لیتی ٹھیک ہوگا یہ دیکھیں نا اب یہ سو جو دیکھیں نیر کے پھول پہ چلے جائیں نیر پوری پہ نشائی ہیں اور سرعام وہ نشاء کر رہے ہیں اس میں کون ملفظ ہے اگر قنون میں جب میں جا کے دیکھتا ہوں آپ جا کے دیکھتے ہیں پھول سے نہیں دیکھتی ہے ٹھیک ہے بلکل دیکھتی ہے میں ہمارا لیکن آپ نے سن لیا اب یہ دیکھیں کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے بھائی جان بھائی اللہ وہ پتا ہے ہم تو نہیں انتازہ ہم کیا سنتے ہیں انڈیا سائٹ کشمیر میں وہ تو بس انڈیا ظلم کر رہا ہے ہمارے ساتھ ہی کو بات ہے آپ بھائی جان ایک منٹ کے لیے بس یہ بتا دیں کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے بس اتنا بتا دیں کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے کشمیر میں کیا ہوا رہا ہے یہ بتائیں گے لوگ یہ ہی کہیں گے کہ وہاں پہ جون صحیح سری کے سے جو سیچویشن ہے وہ بنی ہو یا بھائی جان کیا کہیں گے یہ دیکھیں آپ کے سامنے سر بات کسی ڈیٹا کے بیس پہ ہوتی ہے میں مارکٹنگ ریسرچ کا بندہ ہوں میں آپ کو ڈیٹے کی بیس پہ بات کرتا ہوں گا ڈیٹے کے ہی کہنا ہمارا اگر کمپیر کریں انڈیا کے ساتھ ہم بہت پیچھے ہیں بھائی کمپیر تو کاری نہیں رہے میں کہتا ہوں کہ کم از کم جھوڑ سچ تو سامنے آنا چاہیے ہم اپنی ڈیویلومنٹ کے اوپر تو بات کریں اگر آپ نے پاکستانی سائٹ کا کشمیر دیکھا ہے اور دیکھا ہے میرپور کوٹ لیگر آپ نے وزڈ کیا ہوگا آپ کو کچھ ڈیویلومنٹ نظر نہیں آتی ایسے ڈیویلومنٹ جو ہے وہ بھی دس پندرہ بیس سال پہلے جب کوئی فنڈنگ آ رہی تھی اپنے پیسے بہتے ہیں تو ان سے بھی ہم ڈیویلومنٹ کے نام پہ پیسے لے لیتے ہیں میرپور کے لوگوں سے ڈیویلومنٹ ہوتی نہیں ہے وہ سچے پیٹ رہے ہیں اپنی جگہ پر انڈیا سائٹ کشمیر میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا ریلوے کا پول بن رہا ہے اونچہ بلکل ایسے ہی ہے پانچ میڈیکل کی یونیورسٹریز بن رہی ہیں وہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں سینکڑوں کے ساتھ ڈیم بن چکے ہیں یہ تو آپ نے بتایا جی ٹونٹی کے میٹنگ ریسنٹ لی ہوئی ہے جو کہ جی ٹونٹی ایک میں کہتا ہوں آرگنیزیشن ہے جو کہ ایسی پاورفول آرگنیزیشن ہے گروئنگ کنٹریز کی اور سیکسٹین ٹو سیونٹین کنٹریز نے اسے ٹینڈ کی ہے دیکھیں وہ سارا کچھ ادھر ہو گیا ہے ہم آرے ادھر کوئی آنے کو تیار ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم آئی سی کی میٹنگ ہم نہیں کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا آئی سی کی میٹنگ تو بلانا دور کی بات ہے ہم ٹورسٹ نہیں بلا سکتے در یہ چیز ہے اور ایون انٹرنیشنل ٹورسٹ کیا بلانے ہیں جب میرے جیسا کوئی عام پاکستانی کوئی عام انفلینسر یا یوٹیوبر وہاں پہ جاتا ہے تو اسے یہ کہہ دیا جاتا ہے چیز ہے کہ اس ایریا میں آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اس ایریا میں ریکارڈنگ نہیں کرنی اور وہ لوگ دھرتے ہیں کہ جنسیز اور جنسیز کونسی جنسیز بارتی جنسیز یا پاکستانی جنسیز پاکستانی داروں کو بھوش کے نافذ لینے چاہیے پبندیاں ہٹانے چاہیے لوگوں کو سانس لینے دینا چاہیے 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 کہ اب جو ہے وہ چیزیں چھپ نہیں سکتی چھپ نہیں سکتی آپ جس چیز کو جتنا مرضی چھپائیں گے کتنا ٹائم چھپائیں گے اس کی میں مثال دیتا ہوں آپ کو آئی سے چار پانچ سال پیچھے چلے جائیں آپ میوزیم میں کیمرہ لے کے نہیں جا سکتے تھے ایسے ہی ہے کیمرہ لے کے بلکل نہیں جا سکتے تھے اب لوگ موبائل لے کے چلے جاتے ہیں اندر تب کیمرہ نہیں لے کے جانے دیتے تھے تصویر اتارنے نہیں دیتے تھے اب انہوں نے خود آن لائن کر دیا ہے اگر ہمارے پاکستان سائٹ کشمیر میں ڈیویلپمنٹ ہے نوڈ اور خوبصورتی تو بہت ہے جو میں نے دیکھا ہے بہت خوبصورت ویوز ہیں تو پھر ہم نے کیسے لوگوں کو بلانا ہے انٹرنیشنل لیول سے ویزیٹر کو کیسے اٹریکٹ کرنا ہے وہ تب ہی کریں گے جب ہم وہاں پہ یوٹیوب کو پرموٹ کریں گے سوشل میڈیا کو پرموٹ کریں گے فیس بک کو پرموٹ کریں گے جو کہ دوسری سائٹ میں ہوتا دیکھ رہا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے یا دکھ لگتا ہے شاید برا لگتا ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے کشمیریوں کی بہتری کے لیے لاہوریوں کی بہتری کے لیے ہم بھی وہ کام کریں جو دنیا میں ہو رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کے لیے بہت شکریہ آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام محمد کیا کرتے ہیں میں نے فیلال میٹرک کیا لیکن سیلف ایڈوکیشن پر میرا زیادہ فوکس ہے کیونکہ مجھے کرلی ایج میں سمجھ آگئی تھی کہ ہمارے انسٹیٹوٹس ہمیں ایڈوکیٹ نہیں کر رہے اور ہمیں خود ہی کرنا پڑے گا زبردست بڑا حمل ہے بڑی اچھی بات ہے کہ میٹرک کیا اور اس کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوا کہ جو بکس یہ جو سلیب نہیں یہ مجھے ایک ینگ ایج میں میرے الحمدللہ پیرنٹس ایڈوکیٹڈ ہیں اور وہ بیونڈ سکول ایڈوکیٹڈ ہیں یعنی ڈگریز کے علامہ بھی ان کی ایڈوکیشن اچھی خاصی ہے لیکن انہوں نے مجھے یہ بچپن میں ایک مینڈ سیٹ میں لیا تھا کہ مجھے خود ہی اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں اور انسٹیٹوٹس اس حساب سے مجھے ایڈوکیٹ نہیں نکلتا ہے کہ آپ نے بولا کہ ویسے تو میٹرک ایڈوکیشن ہے لیکن میں اپنے طور پر سیلف ایڈوکیشن حاصل کرتا ہوں وہ ایڈوکیشن کہاں سے حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا سے کہاں سے آپ حاصل کرتے ہیں سوشل میڈیا بھی بہت اچھا سورس ہے آپ کے جیب میں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ علمیہ ہے اگر آپ کسی کو بھی صرف ایک ماں یا ایک ہفتے کی ٹریننگ دے دیں سیلف کنٹرول کے بارے میں کیونکہ سیلف کنٹرول ہمارے معاشرے میں بلکل بھی نہیں ہے سیلف کنٹرول کے انگر آپ صرف ایک ویٹ ٹریننگ دے دیں اور وہ اپنا موبائل کو چلانا سیکھ جائے آپ کے پاس ہر قسم کے ایڈوکیشن ہے وہ بھی ایڈوکیشن ہے جو بادشاہ انہیں حاصل کی ہیں وہ بھی ایڈوکیشن ہے جو دنیا کے جو بہت سر ترین افراد انہوں نے حاصل کی وہ آپ کے آت میں ہیں لیکن وہ آپ کو چونکہ استعمال نہیں آتا تو آپ سکرولنگ اور ٹک ٹاک پہ اپنا جو ٹائم ہے اپنے ذہن کی طاقت ہے اور اپنا جو فوکس ہے اس کو ضائع کرتے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ دیکھیں گورنمنٹ کا بھی تھوڑا بہت کام ہے اس کے علاوہ اداروں کا بھی تھوڑا بہت کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کو اس طرح سے پرموٹ کریں ہم اس طرح سے لوگوں کو آویر کریں کہ بھئی سوشل میڈیا کے طرح آپ ریوینیو جرنیٹ کر سکتے ہو پاکستان میں ڈالر اس کے علاوہ اپنی جو بھی فیلڈ ہے اس فیلڈ میں آپ کام کر سکتے ہو ہم کیوں نہیں اسری کیسے کر رہے جیسے دنیا کے دوسرے کنٹریز کر رہے ہیں ایون نیبر کنٹری انڈیا کر رہا ہے آپ آج کے زمانے میں اگر گورنمنٹ سے کچھ ایکسپیکٹ کریں گے نا کہ وہ آپ کو آپ کی ایبیلیٹیز کو آگے لانے میں ہلپ کریں تو یہ ایک بہت بڑی بیوکوفی ہے کچھ ہاتھ تک تو آپ کی پیرنٹس بھی آپ کی ہلپ نہیں کریں کیونکہ وہ تریڈیشنل یہ سوچ والی مفتا اسماعیل کا چند دیروں پہلے آرٹیکل آیا دسمبر میں تو انہوں نے واضح کی ہے کہ جو ایک ہاتھ تک جو انسٹیٹوکشن کو چلانے کے لیے جو فورس درکار تھی جو سکول سے نکل رہی تھی جو ایجوگیٹیڈ انسٹیٹوٹ سے نکل رہی تھی وہ اب بالکل بے کا آ رہا ہے اگر ملک کو چلنا ہے نا ایک ہاتھ تک صحیح چلنے کے لیے ویسے تو آپ انہوں خود بتائیں کہ آپ سلیوز تھے سرونٹس تھے آپ اس کے علاوہ آپ کا کوئی رول نہیں لیکن اس حد سے آگے بھی چلنے کے لیے اب آپ کو اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو ایلیوز کروانا ضروری ہے یہ ضروری اس لیے کہ اس کے بغیر آپ کا ملک نہیں چل سکی اور اس کے لیے انہوں نے ایک سٹریری پرپوز کی ہے کہ آپ ایٹ گریڈرز پورے سکول سے لیں پورے ملک سے لیں جو انٹیلیجنس کے جن میں سائنس ہیں اور ان کو آگے پرموٹ کرنے تاکہ ملک چل سکے آپ کے بات کی ہسٹری کے بارے میں کہ ہسٹری وہ ٹھیک سے نہیں پڑھائی جا رہی آپ کو یہ کیسے میٹرک کے سٹوڈنٹ کو کیسے آئیڈیا ہوگا ہے کہ ہسٹری نہیں ٹھیک سے پڑھائی جا رہی ہے کیونکہ یہ ٹوٹلی ون سائیڈیڈ ہے اور اس میں جو ان کی نظریات ہیں اور یہ ہمارے اندر کیونکہ میرا چونکہ سائیکالوجی کے اندر میرا انٹرسٹ ہے تو سائیکالوجی کا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہوتی اور یہ اس میں مکمل طور پر اس چیز کو نگلکٹ کیا جا رہا ہے آپ کو ان کے جو نظریات ہیں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ بلکل بھی نہیں پڑھائی جا رہے ہیں ان کے نظریات جو بنگالیوں کے ہندوستانیوں کے ٹھیک ہو گیا آپ کے خیال میں جو ہسٹری ہے اگر ایک دو لائن میں تین چار لائن میں اسے اگر اور شاٹ کیا جائے تو کیا کہیں گے نائنٹین پورٹی سیونن میں کیا ہوا جس کی وجہ سے پاکستان ل 회�ießتا ہوا اور فی نائنٹین سیمنٹی Buen میں کیا جس کی وجہ سے پاکستان سے بنگلا دیش لہتا ہو گیا نہیں میں بھی فیلہ حال اس پر اپنا جاتی رائے نہیں دوں گا کیونکہ میری رائے اور انہیں انی لوگوں کی iss estudiamo жд completamente ان کے ان کے مطالیہ کے مطابق نقابی کیا ہے ان کے مطالیہ کے مطابق ابھی تو بہت سارا کچھ جو ابھی hidden ہے اور جو ابھی سامنے نہیں لائے گیا کتابیں مثلا جہاں راہ امام کی کتاب ہے میں نے ڈاکا ڈوبتے دیکھا صدیق صالی کی ہے اور مختلف کتاب مرڈر آف ہسٹری ہے اس طرح کی مختلف کتابیں جن میں یہ جو کتابیں ہیں مرڈر آف ہسٹری کی حاصل پر بات کریں جو کہ کبھی بین بھی رہی ہے اور ہسری کے سے آپ یہ بتائیں اس کے اندر ہے کیا اس میں یہ بتایا کہ جو انسٹیٹوٹس میں جو بچوں کو پتہ نہیں ایک لارے دے رہے ہیں یا کیا ان کو بتا رہے ہیں ہسٹری سے رلیٹڈ کے یہ ہو گیا ہم نے یہ کر دیا اس میں کچھ دیکھیں نا اس میں آپ کو یہی باتا جاتا ہے کہ جو ایک سائیڈ باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو دونوں طرف سے باتیں بتائی نہیں جا رہی کہ ان کی نظریات کیا تھے آپ ان کی نظریات سنیں وہ بلکل ہی علیہ دہ ہیں آپ بنگالیوں کی باتیں سنیں وہ بلکل ہی علیہ دہ ہیں ٹھیک ہو گیا پھر ٹاپک ہم نے سٹارٹ کیا ساتھ سوشل میڈیا سے لیکن انہوں نے بڑی انٹریسٹنگ بات کی کہ مرڈر آف ہیسٹری کے حوالے سے جو بک ہے مرڈر آف ہیسٹری اور اس کے اندر جو بتایا جا رہا ہے اور سیکنڈلی بڑی چیز کے دوسرے کی جو نظریہ ہے اپنین ہے وہ بھی سننی چاہیے پھر غلط اور صحیح کا نہیں یہ چونکہ میرا میں نے بتایا کہ میرا انٹریسٹ سائیکولوجی میں ہے تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک دماغ کی ابیلٹی نا اس کو آپ کو چھینہ جا رہا ہے کہ آپ کسی کی بات سن کے ٹولریٹ اگر نہیں کر پاتے تو یہ آپ ایک کمپلیٹ انسان نہیں ہوتا آپ کے اندر صبر و تحمل وہ نہیں ہوتا بہت زیادہ ڈیپتھ میں یہ بات ہے تو آپ کے اندر وہ نہیں ڈیویلپ ہوتا ہوتا اور آپ ایک نامکمل انسان ہے اور اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے میں آپ کی اپینین نہیں سنتا میں کہتا ہوں بھائی نہیں میں اسے ڈیس اگری کرتا ہوں اس کی اپینین نہیں سنوں گا میں اپنی جو میری رائے ہے وہی ٹھیک ہے اس کا نقصان مجھے ہوگا آپ کو ہوگا معاشرے میں کیاوس پیدا ہوگا کیونکہ جب لوگ جب مختلف نظریات کے لوگ آپس میں مل جل نہیں رکھ سکتے علیدہ ہو جاتے تو آپ ایک دوسرے سے خوف کھانا شروع ہو جاتے ہیں آپ ایک دوسرے کے بارے میں اپنی آرہا قائم کر لیتے ہیں جو کہ اکثر اوقات سچ پر مبنی نہیں ہوتی اس کی وجہ سے معاشرے میں بہت دیدہ بھی گاڑ پیدا ہو جاتے ہیں ایسے یہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں پانچ سال کی بات کرتے ہیں دس سال کی بات بات کرتے ہیں کہ کوئی جو ریالیٹی ہے ریال ہسٹری ہے وہ پاکستان کے لوگوں میں آ جائے گی اور ایون اسے وہ ایکسیپٹ بھی کرنے لگیں گے اور سوشل میڈیا اس کے اندر اہم رول پلے کرے گا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جو لوگ ہیں نا ہم لوگ سفر کر رہے ہیں ٹھیک ہے کتنی دیر سفر کر رہے ہیں اکرومیکلی اور ہر لیا سے لیکن بہت کم لوگ ہیں جو سفرنگ سے نکل کے حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنے آپ کو نم کر رہے ہیں مختلف ویڈیو گیمز موبائل جو کہ بہت سستی چیز ہے بہت سستا نشہ جس سے آپ اپنے آپ کو نم کر سکتے ہیں اور ریالیٹی سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو فیس کریں تو وہ لوگ جو کانشیس ہیں اور جو اس کو فیس کر رہے ہیں ان کو اس بات کی سمجھ آئے گی جو نئی سمجھنا چاہ رہا ان کو اس کے بات کی سمجھ نہیں آئے گی اور اس کے اندر پھر اداروں کا گورنمنٹ کا اور جو انسٹیٹوٹس ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ویشن دیں آپ کو ایک پلیٹ فارم دیں اور جو خاص طور پر یوت ہے اسے ہسٹری کے بارے میں بتائیں اچھا لگا جی آپ سے بات کر کے بہت شکریہ لاس میں کچھ دیکھنے والوں کو مطلب جو آپ یہ آپ نے بولا سیلف ایڈیوکیشن کے حوالے سے دیکھنے والوں کو کچھ بھی آپ میسیج دینا چاہیے آپ کی زندگی کی پہلے تو ایک ڈیریکشن ہونی چاہیے جو آپ کا فوکس اور ایفرٹ ہے اس سے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نظریات ہمارے اندر ڈالے گئے ہیں جو پرانے لوگ ہیں جو ہمارے آئیڈیلز ہیں جو انفلوینشل پیپل آف دہ ہسٹری ہیں آپ ان جیسے نہیں بن سکتے آپ کو اپنے آپ کو ایز اینرڈی پیو کرنا ہے اس اینرڈی کو آپ کہیں بھی لگائیں گے کسی بھی ڈیریکشن میں لگائیں گے تو آپ وہ بن سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنے ایفرٹ کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ضائع کریں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اپنے ایفرٹ کی بارے میں ایسا علم ہی نہیں ہے آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کی قدرت کیا ہے آپ کس طرح دنیا کو انفلنس کر سکتے ہیں اور آپ کا کتنا بڑا رول ہے اس کو انفلنس کرنے میں زبردست انڈیا سے آپ کو بہت سے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کوئی میسیج آپ دینا چاہئے مطلب یوتھ دیکھ رہی ہے وہاں کے جو ایک کامن انڈین سیٹیزن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں